ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتقس کیجئے انسان کا خسارہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ذرا آنکھیں کھول کر قلبِ حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے کیسے کیسے دکھ کتنی تکلیفیں کتنی محنت کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر قرآن مجید میں ایک مکمل صورت ہے صورت البلد اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں کہا کہا انسان جاتا ہے یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت ہے ہاں ایک مغانتہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محنوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں انہیں کوئی دکھ نہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے ذہنی کوفت زیادہ ہے ٹرینکلائزرز کی انہیں ضرورت پڑھتی ہیں انہیں سیڈیٹرز چاہیئے خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑھیں گے وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہپنوٹکس خواب آور دوائیاں سیڈیٹرز مسکی نجویات یہ سارا لیبلیم اور یہ بیلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ کتے ہا جاتے ہیں ذہنی سکون اور اتمنان انسان کو حاصل نہیں کسی کی جسمانی مشقت ہے کسی کی زیدی مشقت ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتمہ گوتم بھت کا معاملہ تیس برس کی عمر میں کپل بستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا شیر خار بچے کو چھوڑ کر گیا راج دھانی میں رہنے والا محل کا باسی جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے کیوں گیا کبھی کبھی آپ نے سوچا اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں انسانوں کے ایک عظیم اکثریت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ وہ لگدو اونٹ اور کولو کا بیل بند کا زندگی بسر کرتی ہے جو آٹھ گھنٹے تک ایٹےڈ ہو رہا اس شخص کا تصور کی جائے وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے اور آٹھ گھنٹے کی اس محلت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ دو وقت کی روٹین سے پوری نہ ملے اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بی مار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برطن بیچے بغیر اس کی دواء کا سامان نہ کر سکے ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دماغ ہوا ہے کتنے مشقت کے اندر پسا ہوا ہے لدو اونٹ اور کولو کا بین انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسلتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے اس کے احساسات لیے نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا اس کو کوئی بہار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے گوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے کوئی پتا نہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے رات کی نینے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے لہذا نہ ماں سو سکتا ہے نہ ماں سو سکتا ہے میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ ہمٹی کا تیل جو ہے اندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو کئی کئی فرلانگ لمبی کتاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر ڈپوں کے باہر اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتور گرکہ پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے ایک کی انگلی پکڑے ہوئے بوتل ہاتھ میں لیے وہ تیل کے لیے اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہیں یہ مشقت انسان جھیلتا ہے غالب نے اس کا نقشہ کھے چاہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو بٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسا ہوگا ہم بھول جاتے ہیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اچھا یہ تو ہوا حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا کوئی جواب نہیں بھی ہے کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا نہیں انسان کی یہ ٹریجڈی ہے یہ علمیہ ہے انسان اس کو بھی قرآن مجید کی صورت میں قسمے کھا کر اس کے بعد کیا فرمایا یا ایہا الانسان ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوتا کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جرا دیا جاتا ختم ہو جاتا اس سے محاسبہ کوئی نہیں وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چیندے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہاں نیچے ڈال دو ایک عجیب بے کلی اور بے چیندے انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہے آپ تو عشرائے مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصفت یہ احساس جن کو ہوتا حضرت علی کا عال کیا ہوتا ہے ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے میں نماز کی نیت بانتا ہوں نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے کافتے تھے کس کے سامنے کھڑا ہو اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دے ہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا لن تزولا قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسالان خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا گا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں زائے کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَحِ اور خاص طور پر جوانی کا دور امنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہیں توانائی ہوتی ہیں آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْتَسَبَهُ باب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کوایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے نا جائز سے سچ کان کیا اور آخری سوال وَعَمْ مَعْمَا عَمِلَ فِي مَعْعَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وَبَال بن جائے گا اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کے کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیمٹ کا کھاتا بن جائے یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس جندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھا جائیں یہ ہے وہ ہیومن ٹریجیڈی